موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا آج سپریم کورٹ نے پچیس مئی کو لانگ مارچ کے حوالے سے کیسز پر بارہ صفات پر مبنی تحریری فیصلات جاری کر دیا ہے اپنے فیصلے میں عدالت نے سات سوالوں پر ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی سیکٹری وزارت داخلہ آئی جی پولیس اور چیف کمیشنر اسلام آباد سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیے ہیں عدالت نے پوچھا ہے کہ عمران خان نے پارٹی ورکرز کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہدایت کی کیا ڈی چوک ریڈ زون میں داخل ہونے والے حجوم کی کوئی نگرانی کر رہا تھا کیا حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے انتظامات کیا تھے ایکزیکٹیف حکام کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات میں کیا نرمی کی گئی کیا سیکیورٹی بیریرز کو توڑا گیا کیا مظاہرین یا پارٹی ورکرز جی نائن اور ایچ نائن گراؤن میں گئے تھے اس کے علاوہ عدالت نے زخمی گرفتار اور اسپطال میں داخل ہونے والے مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کر دی عدالت نے اتنے فیصلے میں لکھا کہ تمام ثبوتوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا کہ عدالتی حکم کی ادولی ہوئی یا نہیں کیا توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں فیصلہ پانچ رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال نے تحریر کیا بینچ میں جسٹس منیب اختر جسٹس اجاز الہسن جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس یایہ آفریدی شامل تھے جسٹس یایہ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف دیا اور لکھا کہ ان کی رائے میں عمران خان پر توہین عدالت کی کاروائی کے واضح ثبوت موجود ہیں پچیس مہین کو عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کارکلوں کو پیغام میں کہا تھا کہ وہ ڈی چاک پہنچے وہ خود بھی وہاں پہنچ رہے دوسری جانب آج سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے اگلے لانگ مارچ میں حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر رکاوٹیں ڈال لیں اور کارکلان کی گرفتاریوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کو احتجاج کے لیے اجازت کا حکم دیا جائے اور ساتھ ہی لانگ مارچ کے شرکہ پر تشدد، طاقت کے استعمال اور کارکلوں کی گرفتاریوں سے روکنے کا بھی حکم دیا جائے انتظامیوں کو مارچ کا راستہ روکنے کے لیے راستے اور سڑکے بند کرنے سے روکا جائے سپریم کورٹ عوامی حقوق کے محافظ کے طور پر کردار ادا کرے لیکن سپریم کورٹ ریجسٹرار نے پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض لگا دیا ہے سابق وزیر آسم عمران خان نے پچیس مہی کو لانگ مارچ کے بعد حکومت کو چھے دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے نئے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کیا تھا ساتھ ہی ایسا نہ کرنے پر دوبارہ اسلام آباد آنے کی دھمکی دی تھی آج عمران خان نے پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے آج سپریم کورٹ وہ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ قرآن منتجاج کریں اب سپریم کورٹ سے یہ بیسک سوال ہے اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے پر شیلنگ کریں اور پتہ نہیں پیتیزار شیل مارے ہیں انہوں نے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے غلط استعمال کیا ہے تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا پھر ہم نکلیں گے اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے اور اب جو ہم نے غلطی ہے کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے اس امام صورت احل پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب سینئر صحافی بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب حکومت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ضائر کی تھی اور لگتا یہ تھا کہ عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی تھی اور معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ معاملہ تھم گیا ہے لیکن آج تحریری فیصلہ سامنے آیا کئی سوالات عدالت نے اس میں اٹھا دیئے ہیں ان چیمبر تفصیلات طلب کر لیئے ہیں تو یہ معاملہ تھما نہیں تھا ابھی بھی جاری ہے جی بالکل ایک طرف پی ٹی آئی کانسٹویشن پٹیشن فائل کر رہی تھی کہ جی ہمیں جو ہے ایک رائٹ آف پروٹیس جو ہمارا اختیار جو ایک ہمارا آئینی حق ہے وہ ہمیں دیئے جائے کسی کو ہمارے جو ورکرز ہیں اگر ہم لانگ بات کریں تو ان کو کسی ورکر کو گرفتار نہ کریں اور بھی بہت سی پریئر اس میں تھی اپنی پٹیشن میں لیکن ساتھ ہی جو یہ آرڈر آ گیا ہے اس میں پچیس مئی کے فیصلے کی وائلیشن پہ یہ بھی آرڈر آیا اس میں انہوں نے جو ان کے پروٹیس کا رائٹ ہے آرٹیکل پندرہ سولہ اس کی بھی انٹرپٹیشن کر دی ہے اور یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ رائٹ آف پروٹیسٹ وہ ایبسلوٹ نہیں ہے اس پہ ریزنیبل رسٹکشنز ہیں اور سٹیٹ سے یعنی وہ سٹیٹ جو ہے وہ اس پہ اپنی کر سکتی ہے کہ پر امن شہریوں کی امن و امان کے لیے وہ اس میں کٹیل کر سکتی ہے چیزیں روز بنا سکتی ہے تو یہ جو آج انٹرپٹیشن آ گئی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے اسی فیصلے میں ایک سائیڈ پہ تو انہوں نے کہا کہ جی پچیس مئی کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت دلی ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ انہوں نے جو ہے وہ اگزیکٹیو اتھارٹی سے جواب مانگا ہے وہ وہ ایک جو ہے وہ میٹر ہے لیکن جو دوسرا ہے اس میں انہوں نے آرٹیکل پندرہ سولہ کی انٹرپٹیشن کی ہے اور اس میں رائٹ آف پروٹیسٹ پہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کچھ چار پانچ پراغراف لکھے ہیں میرے خیال ہے جو پٹیشن عمران خان صاحب آج کی علی زفر صاحب کی وکیل جو ہیں علی زفر صاحب اس کا اس سے پہلے جو یہ آڈر آ گیا ہے میرے خیال ہے اس میں انہوں نے چیزیں واضح کر دی ہیں تو اب یہ ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کا جو پروٹیسٹ ہوگا اس وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایبسلوٹ ہوگا اس میں ان کو پیس فل جس طرح ایک رہنا یا جو ایک اگزیکٹیو ورٹھارٹیز یا سٹیٹ کی طرف سے جو ان پر رسٹکشن ہوں گی تو وہ پابند ہوں گے یہ نہیں یہ ایک مثال تیہ ہو جائے گی نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے بلکہ یہ ایک اچھا فیصلہ آ جائے گا کہ جس کو احتجاج کرنا ہو وہ اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز ہوں گی مگر سات دن میں ان چیمبر تفصیلات طلب کی ہیں اگزیکٹیو سے عدالت نے تو اب معاملہ چیمبر میں سنا جائے گا یا پھر بینچ بیٹھے گا باقیادہ اس کی سماعت ہوا کرے گی کیا ہوگا دیکھیں اس میں سپریم کورٹ نے رسٹین شو کیا میرے خیال میں اور سپریم کورٹ نے ایک طرف کہہ دیا کہ جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ ملتوی کر دی تو ایک جسٹر یہ ہے کہ وہ لوگ واپس چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف کہ جی کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ڈی چوک بھیجا کوئی ارگنائز طریقے سے لوگ گئے یا ویسے گئے تو وہ چیزیں تیعن کرنی ہیں تو وہ جب رپورٹس آئیں گی اب یہ اگزیکٹیو اتھائیٹیز کی جو رپورٹس ہیں یہ بہت امپورٹن ہے کہ یہ کیا ان میں جو مٹیریل ہوگا جو ایویڈنس ہوں گے فیکس ہوں گے وہ بہت امپورٹن ہوں گے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جس سے یائیہ افریدی انہوں نے جو کہا کہ جی مٹیریل اینف ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب اس کی بنیاد پہ ان کو شو کا یعنی کنٹیمٹ پروسیڈنگ انشیڈ کرنی چاہیے میں آپ سے پوچھنے بھی چاہ رہا ہوں کہ عدالت جیسے آج کی فیصلی میں حسان صاحب کہا کہ عدالت تمام ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لے گی کہ عدالتی حکم کی ادولی ہوئی یا نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جیسا جسٹس یائیہ افریدی صاحب کا اپنے حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ انہیں ثبوت موجود ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے جی بالکل عمران خان صاحب کے حوالے سے اور میرا خیال ہے کہ مجیارٹی ممبرز نے اپنا دے بھی دیا کہ عمران خان صاحب نے صبح جو ہے وہ لانگ ماج ملتوی کر دی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ ارگنائز کیا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ جو رپورٹ ہے یہ بہت امپورٹن ہوگی جو آئی جی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی کی طرف سے آئیں گی اور ان میں جو فیکٹس ہوں گے اس کے بیس پر سپریم کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آگے معاملہ چلائے یا نہ چلائے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح بہتر ہو گیا کہ عموماً اس قسم کے کیسز ہم نے دیکھے پاکستان میں جب کوئی اس قسم کی حکومت دولی ہوئی تو ڈریکٹلی شو کا جاری ہوتا ہے کنسن انڈویل کو اور ان سے جواب مانگا جاتا ہے پھر ان کی جواب پہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت امپورٹن بات ہے آج ایک اور درخواست جمع کر آئی ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ نے لیکن اس پر ریزٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر اسے واپس کر دیا اس کی کیا تفصیلہ تھی جی بالکل اعتراضات لگے ہیں اور انہوں نے یہی بات کی کہ یہ اس قسم کا میٹر جو آج انہوں نے کہا کہ آرڈر آل ڈی جاری ہو چکا ہے آج اگر آرڈر پورا پڑھیں اس میں سارے جو معاملات عمران خان صاحب نے اپنی پیٹیشن میں اٹھائے ہیں وہ تقریباً اڈریس ہو چکے ہیں اب میرے خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا میرے خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اوور بڈن کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ بھی اب بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب جو عمران خان صاحب کو دوہزار اٹھارہ سے ہر معاملے میں ریلیف مل رہا ہے ہر معاملے میں اور جو ہے وہ ون سیکٹ آف جیجز جو ہے وہ عموماً جو ہے وہی کیسز سننے ہیں جب بھی کوئی جو ہے دوسری سائیڈ کے جیجز جو نظریاتی بنیاد جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں بڑی کلیر ہے جب دوسری سائیڈ کے جیجز جب بینچ میں بیٹھیں تو وہاں ان کے اپینین بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے بینچ پہ چیف جستہ پاکستان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں آج جو جیسے یای افریدی صاحب کا یہ ڈیسنٹنگ نوٹ ہے اب آرٹیکل سکسی سری ہے میں دیکھیں دو ججز نے ڈیسنٹنگ نوٹ جاری کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی اب سٹیک پہ ہے جو عمران خان صاحب ہر معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو اب یہی ہوگا ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ اب دوبارہ سپریم کورٹ میں اس چیز کو دکھیں وہ جو آرڈر آج آگیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ اپنا دیکھیں کہ ریلیف کیسے بنتا ہے کس طرح وہ لانگ ماج کر سکتے ہیں نہ کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے بہت بہت شکریہ آپ کا زیادہ آور برڈن کریں بہت شکریہ حسنات ملک صاحب سینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے ڈیٹیل سے بات ہوئی لیکن اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ اس کے مزید آئینی اور قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں بیگ بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیل سٹر آبد سپری صاحب تحریکل صاحب کے چیرمن عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا اور اس میں بتایا جائے کہ ملک میں احتجاج کے لیے کیا حقوق حاصل ہیں آج سپریم کورٹ نے پچیس مئی کو لانگ مارچ کے حوالے سے کیسز پر بارہ صفحات پر مبنی ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں عدالت نے سات سوال اٹھائے ہیں مختلف اداروں سے اس کے جوابات طلب کیے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ تمام شواہد اور جو بھی ثبوت ہوں جو ان کو سامنے رکھے فیصلہ کیا جائے گا کہ گزشتہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کر چکے ہیں اس کے حوالے سے ان پر حکم کی ادولی ہوئی یا نہیں پورٹنٹ پامللہ ہے اس پر بات کریں گے بیلسٹر آبی زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود سے ماہرِ آئین و قانون بہت بہت شکریہ زبیری صاحب وقت دینے کے لئے اب زبیری صاحب جو آج فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر اس میں عدالت میں ساتھ سوالات اٹھائیں اور ان سوالات کے جواب جو اداروں کی طرف سے ان کو مہیا کیے جائیں گے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی جماعت کی طرف سے عدالتی حکم کی ادولی ہوئی یا نہیں ہوئی جسٹس آئیہ آفیدی صاحب آپ نے واضح لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ادولی ہوئی اس کے واضح ثبوت پہنچو تھے دیکھئے آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ جو جسٹس آئیہ آفیدی کا ہے وہ مائنورٹی فیصلہ ہے لیکن میجورٹی فیصلے میں تو انہوں نے ریپورٹ طلب کی ہے تو یہ پیش ابھی اس بات کا تعیون عدالت کرے گی کیا حکم ادولی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے حکم ادولی اگر ہوئی ہے تو اس کے اپنا ایک پروسیجر ہے وہ کنٹیمٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں آرٹیکل دو سو چار میں سپریم کورٹ کے پاس حق ہوتا ہے کہ اس کے اگر کوئی حکم ادولی ہو لیکن اس پہ پورا ایک طرح سے ایویڈنس نہیں جاتی ہے اس میں پوری پروسیکوشن ہوتی ہے اس طرح سے کنٹیمٹ نہیں لگ جاتی کسی پہ تو جب ہی سپریم کورٹ نے آرڈر کے منگوائی ہیں ریپورٹس دونوں سائٹ کی ریپورٹس دیکھنی ہوگی کہ حکم ادولی کیا اس وجہ سے ہوئی کہ جو تشدد ہوا یہاں حکم ادولی انہوں نے جان کے کی تو میرا بھی سمجھنا ہے کہ آپ نے جو ہم نے دیکھا سب نے آپ کی چینلز پہ ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ ایک مارچ شروع ہوا پہلے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی پھر لوگوں پہ اور اس پہ تشدد گیا اگر تشدد دوسری جام سے ان لوگوں نے جو مارچ میں شامل تھے تو وہ بھی قابل مضمت ہے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہر انسان کا حق ہے کہ بنیادی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے آرٹیکل سولہ آرٹیکل چودہ بھی ہے ہمارے کونسیف و ڈگنیٹی اور وائلیشن آف گھر کے جو تقدس اس کو بھی پروٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کسی گھر میں اسی طرح پولیس یا کوئی لوگ نہیں گھس سکتے تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی آپ کو عدالت اس کو بھی مدد نظر رکھے گی ہتنے ہتمی فیصلے سے پہلے آج ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے جمع کی گئی ہے ریسٹار سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض بھی لگایا یہ واپس آئی گی درخواست عدالت میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام اپلیکیشنز اور جو کاروائی ہو رہی ان کو کلپ کر دیا جائے گا یا یہ الہدہ الہدہ سنے جائیں گے تمام عاملات دیکھیں کیونکہ یہ آپ نے آج جو آرڈر موزیز عدالت نے پاس کیا ہے اس میں فردر ریپورٹس تیک کہی ہیں اس نے منگوائی ہیں اور اس میں دیکھنا ہے وہ تائین کریں گے کیا حکوم ادولی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے اپنے منشن کر دیا کہ آرٹیکل سولہ میں پروٹیسٹ کا حق ہے آرٹیکل سترہ آپ کو اسوسییشن کا رائٹ دیتا ہے لیکن اس میں ریزنیبل رسٹکشنز لگ سکتی ہیں ریزنیبل رسٹکشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ پہ نہیں سکتا امن امان کا اگر خطرہ ہے تو اس کو سٹیٹ روک سکتی ہے لیکن وہ کس حد تک ہے وہ سب تائین ہونا ہے تو اگر یہ پرٹیشن ان کی طرف سے کوئی داخل ہوئی جس پہ اتراز ہے پہلی بات پہ اس پہ وہ اپیل کریں گے اس پہ اتراز ہو سکتا ہے رہے تو موسٹ پابلی اس کو اس کے ساتھ کلپ کر دیا جائے گا کہ جی آپ آج ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کا حق دیا جائے وہ تو ہم اپنے فیصلے میں کہہ چکے ہیں آئیے بتائیے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے اگر وہ کسی چیز پہ کسی مدے پہ اپنے بات بتانا چاہتی ہے لیکن برنسٹر صاحب جب عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا کہ ان کو معلوم تھا ان کے مظاہرین جو ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلح ہیں یا وزیر اعلیٰ کیپی کے نے یہ بیان دیا کہ اگر عمران خان کہیں تو وہ اسلام آباد جائیں اور کیپی فورس کے ساتھ جائیں جب اس طرح کے معاملات آئیں جو ایڈمسٹریٹیو نویت کے ہوں سیاسی نویت کے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالت جو ہے وہ پڑھے گی اس کو پڑھنا چاہیے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جتنا سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے چاہیے اتنا ہو کیونکہ سیاسی معاملات میں جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس سے ایک پارٹی ہمیشہ ناخوش ہوتی ہے لیکن نیچری ہماریاں جو ایشو آئین کی آئین لوگوں پر خود آئین کی قانون کی عزت ہم لوگوں میں ابھی بہت شعور نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کوٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارے عدالت پہ ایک بوش ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ان سیاسی معاملات جو پارلیمنٹ یا مکننہ میں تیہ ہونے چاہیے وہ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اب یہ اگر یہ معاملات عدالت میں آئیں گے تو عدالت اس پر اپنا فیصلہ دے گی انٹرپیٹیشن جو ہے جو تشریح آئین کی قانون کی وہ حق صرف عدالت کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ عدالت کے پاس آئیں گے وہ اس پہیں گے اب یہ جو بیانات کچھ دیے جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا وہ سیاسی نوعیت کے بیانات تھے یا ان میں کوئی اصلیت تھی اب وہ وہ تو پھر اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو وہ سیاسی بیانات ہیں ان کو پھر عدالت اس تناظر میں دیکھے گی لیکن ہر بیان کو یا جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا لیکن یہ قانون اس کو اپنے حساب سے دیکھے گا سر اچھا یہ جو پہلی درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے جمع کرائی گئی جس پر تین رکنی بینچ بنا تھا پھر حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف درخواست جمع کرائی گئی پھر اسی بینچ کو ایکسٹنٹ کیا گیا اور اسے پانچ رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا تو یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک معاملہ سنا جا رہا ہو اس پر ایک اور درخواست آئے تو پھر بینچ تین رکنی سے پانچ رکنی کر دیا جائے دیکھیں یہ سواب دید جناب آنریبل چیف جسٹس کی ہوتی ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ معاملہ سیریس نویت کا ہے تو لارجر بینچ کرتے ہیں کچھ معاملات آپ نے دیکھا کیس ہوتے ہیں فل کورٹ بھی بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر سات میمبر بینچ بھی ہوتی نو میمبر بینچ بھی ہوتی بارہ یہ سواب دید ان کی ہوتی ہے تاکہ اب دیکھیں مختلف ججز ہوتے ہیں معاملہ سیریس ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تین بینچ میں وہ لوگ ہو گئے زیادہ ہوں گے ہو سکتا ہے اس میں جیسے آپ نے خود آپ نے فرمایا حسنات صاحب نے کہ تریسٹ ایک معاملے میں پانچ میمبر بینچ میں تین دو کا فیصلہ تھا تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے جیسے آج بھی آپ فرما رہے ہیں جسٹر یحیہ افریدی کا فیصلہ ایک منورٹی فیصلہ آیا تو اب یہ دیکھیں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہر مختلف ججز ہوتے ہیں وہ اپنا کیا بات سن کے ان کا کیا آرڈر ہوتا ہے اس وجہ سے تاکہ دکھانے کے دیکھیں عدالت میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اس وجہ سے بینچ کو بڑا کر دیا جاتا ہے یا اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ امپریشن آئے کہ چند ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا لیکن یہ ثواب دید صرف چیز ہوتی ہے ہر جج قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے آپ اس سے ناخش ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ اس کے پابند ہیں بہت بہت شکریہ محترم چناب بیرنسٹر آبیر زبینی صاحب ماہر آئین و قانون آپ نے گفت سگو سنیں یہاں پر ایک بریک لیں گے جو زوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پروگرام کا سلسل لکھیں آسمان لانگ مارچ کریں یا دھر نہ دیں ایک عام آدمی کا اس سیاسی گھورک دھندے سے کوئی لینا دینا نہیں اس وقت عوامی حلقوں میں تو بس مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ و پکار ہے ناقابل برداشت مہنگائی نے نہ صرف غریب طبقہ بلکہ متوسط طبقے کو بھی بہت کمزور کر دیا ہے اس کی کمر توڑ دی ہے آٹا گھی کوکنگ آئل چکن چائے پی پتی خشک دودھ مسالہ جات دالیں سبزیاں ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قردونی تیل اور گھی کی قیمتوں میں پچھلے چھ ماہ کے دوران تین سو فیصد زیادہ اضافہ ہو چکا ہے بیف مٹن اور پھل فروڈ تو جیسے عام گھرانوں میں لگشری آئیٹم شمار ہونے لگے پچھلے ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس ماہ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے اور ادارہ شماریات کے مطابق مہین کے مہینے میں مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر تیرہ اشاریہ آٹھ فیصد ہو چکی ہے نئی حکومت کی اقتدار میں آنے کے بعد ہر شائع کی مہنگائی کا تسلف جاری ہے ڈالر کی اوچھی اڑان اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں یک مشت تیس روپے فی لیٹر اضافہ نے مہنگائی کو ایک محلک بہران میں تبدیل کر دیا ہے ملک آئندہ دو سے تین ہفتوں میں بجلی کے نقمے ساڑھے سات روپے فی یونٹ اور گیس کی قیمت میں تیس سے چالیس فیصد اضافہ کرے گی اور اس سے عوام کا بھرکس نکل جائے گا دراصل قیمت میں اضافہ اور فی کس آمدری مہنگائی کے تناسب سے نہ بڑھنے کی وجہ سے ایک عام نجھی یا سرکاری ملازم ذہنی عذیت میں امتلا ہو چکا ہے اور یومیاں عجرت پر مزدوری کرنے والے کے لیے دو وقتی روٹی کا حصول بھی مشکل بن چکا ہے اس کے لیے ایک امتحان ہے یہ جبکہ ایک متوسط پاکستانی خاندان کے گھر کا مہانہ خرچہ اوسطا 35% بڑھ چکا ہے چن ماہ پہلے تک جس گھر میں پچیس ہزار روپے مہانہ کا راشن آتا تھا اب پینتیس سے چالیس ہزار روپے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کیا صورتحال ہے اس پر ہماری نمائندہ خصوصی حماد عالم ایک رپورٹ تیار کی ہے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے بازار کا رکھ کریں تو قیمتوں میں اضافہ دیکھ کر ایک عام پاکستانی کے ہوش اڑ جاتے ہیں مہنگائی کی صورتحال دیکھ کر لوگ اس سوچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ صرف کچن کا بجٹ کیسے پورا کیا جائے جو ایک میڈل کلاس پاکستانی گھرانے کی آمدنی کا تقریباً چالیس فیصد کھا جاتا ہے مہنگائی کے خلاف ریلیا نکالنے والی موجودہ شہباز حکومت کے اقددار میں اپریل سے اب تک کراچی میں چکی کا آٹھا پچاسی روپے کلو سے بڑھ کر سو روپے کلو ہو چکا ہے کھانے پکانے کا تیل پانس سو تیس سے بڑھ کر پانس سو ساٹھ روپے لیٹر تک بک رہا ہے جبکہ چاول اس عرصے میں اوسط سو روپے کلو تک مہنگا ہو گیا ہے پچھلے بہینے چکن کی قیمتیں ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی جن میں اب معمولی کمی آگئی ہے جبکہ جیم جیلی کی بوتلوں اور مکھن کی ٹکیوں پر پچاس سے سو روپے تک اضافہ تو اب معمولی بات ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے ڈالر کی وئی سے بڑھ رہی ہے کوئی کہتا ہے بجلی کی وئی سے ریٹ بڑھ رہا ہے اب دودھ لے چائے لے گھی لے ڈالے لے سرس پاؤنر ہے سابون ہے یہ جتنے بھی ضروریاتی زندگی کے آئیٹمز ہیں سب میں ایک توفان آیا ہوا ہے روزانہ کی قیمتیں میں اضافہ ہو رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود خوراک کا درامدی بل گزشتہ دہائی میں ساڑھے چار ارب ڈالر سے بڑھ کر لگبک ساڑھے آٹھ ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے جو کھانے کا ہے ایک پاؤ آدھا پاؤ لینے والا غریب وہ پریشان ہال ہے اس کو فورڈ ڈیپارٹمنٹ میں پابندی لگا دیئے ایک ڈیارہ سو دھوگانے بند ہیں پہلے بھی کھلا تیل چلتا تھا آج بھی چلتا ہے صرف کارچی کے لئے پابندی لگا ہی گئی ہے ڈالر ایسی چیز ہے جو سب چیزوں کو ہلا دیتا ہے ہماری رائس کی کمیونٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے اسی طرح ڈالے ہماری ایمپورٹ ہوتی ہیں اور اس وقت ہم ویڈ بھی ایمپورٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی پرائزز آپ ڈالر کے اندر چینج کرتے ہیں روپیہ دو روپیہ تیم روپیہ تو اس کا ایمپیکٹ دو روپے کی جگہ پانچھے روپے کا آ جاتا ہے اور جب آپ دس روپے بڑھاتے ہیں تو وہ بیس تیس روپے لوگ اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مزید بڑھ جائے گا باہولیاتی تبدیلیاں ذریع شعبے کے لیے بڑا چیلنج ہیں اس سلسلے میں حکومت کی رہنمائی کاشکاروں کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے موسمی تبدیلیاں اور ان کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں وہ پہلے کبھی ہماری کندوں میں لگی نہیں ہیں ایسے بیچ آئیں پھر ایسی قسم کی ایڈوائزری ایکسٹینشن کے جب تک ہمارے پاس نئی جدت والے بیچ نہیں آئیں گے تو بہت این ممکن ہے کہ ہمارے پاس کبھی پروڈکشن شاک نہیں آ جائے گلوبل ہنگر انڈیکس کی ریپورٹ کے مطابع پاکستان میں بھوک ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے حکمرانوں کو بھی سنجیدگی کی ضرورت ہے جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ میں درخواست کروں گا چیف منسل صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹاں گا عوام کو روٹی دینے کے لیے کپڑے بیچنے کے بجائے طویل مدتی پولیسی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات کی پیج گوئی کرنے والے برطانوی ادارے میپل کرافٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان توانائے اور خوراک کی درامت پر منحصر ان ممالک میں شامل ہے جہاں مہنگائی سے عوامی سطح پر خلفشار کے خطرات بڑھ رہے ہیں پرس کنسلٹنٹ کے حالیہ سروے میں ارسٹھ فیصد افراد نے ضروری اخراجات بے قابو ہونے کی شکایت کی گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے سروے میں تیس فیصد پاکستانیوں ادھار لینے تیس فیصد میں پارٹ ٹائم جاب کرنے اور سینتیس فیصد لازمی خرچوں میں مجبوراں کمی کا بتایا ملک میں آسمان چھوٹی مہنگائی میں لوگوں کا گزارہ کس طرح ہو رہا ہے اس بارے میں آج ہم نے کراچی اور لاہور کے عوام سے رائے جاننا چاہیے مہنگائی کا بیڑا گھر ہے کہ میں نے بولا حکومت دوسری آگئی ہے چلو کچھ بہتر کرے گی مگر یہ اور بھی لے ٹو بھی ہمیں تنگی سے گزارہ ہوتا ہے گی بھی بڑھ گیا تیسر پہ تیسر پہ تیسر پہ تیسر پہ تیسر پہ بہت مشکلوں سے ہوتا ہے ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت پکاتے ہیں اب اسے ایک بڑا بچے ابھی تک ان دونوں کو سکول میں نہیں داخل کر رہا ہے کل ہی میں دیکھ لیں دو سو لپے کا پیکٹ آئیل کا اور گی کا بڑھ گیا تو آپ کر دے لو ایک ہزار روپے کلو ہے گائے کا گوٹ دو ہزار روپے پلو بکرے کا گوٹ سات سو روپے مرگی کا گوٹ ابھی پٹرول مہنگا ہوگا ہے آپ سنیا بجلی مہنگی ہو جانا ہے جنہوں نے ٹیکس دینا ہے آپ کی نلائکی آپ ان سے ٹیکس وصول کریں آپ عوام کی کمر کیوں توڑتے ہیں اتنا تنخانی ہے اتنا مہنگا ہی ہے کیا انسان کھائے کیا بچائے بھائی ایک پلو لے تین ٹیم کی روٹی تو انسان پہلے کھاتا تھا اب دو ٹیم کی بہت مشکل سے ملتی ہے کسی پہ پچاس کسی پہ سو کسی پہ سی روپے ہر چیز پہ ریٹ بڑھا ہوا ہے پٹرول بھی مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے عام روٹین کی چیزیں ہیں یہ اگر سرسی نہیں ملیں گی تو گریب آدمی تو ایسے ختم ہو جائے گا روزانہ مہینے کے حساب سے کس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں آج جاتے ہیں کچھ ہوتی ہیں نیکس من جاتے ہیں کچھ ہوتی ہیں سیلریہ نہیں بڑھتی ہے ہمارے صرف وہاں سے پیٹرول بڑھتا اور قرائے بڑھتا ہے تیل ہو گیا آپ کا چامل ہو گیا آٹا ہو گیا اس وقت جو ہے غریب آدمی ایک متوسط آدمی کس طریقے تک گزارہ کر رہا ہے اس کا بیان نہیں کر سکتے ہیں یہ متوسط آدمی کے لیے اس وقت دو وقت کی روٹی کمانا عزت کے ساتھ یہ درست ہے کہ حکومت پر بین الاقامی سطابر قیمتوں میں اضافے اور ملکی ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیٹرولیو مستوات کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافے سے لوگ بلبلاؤٹے ہیں پہلی بار پاکستان میں پیٹرولیو مستوات کی آل ٹائم ہائی قیمتوں کا نیا ریکارڈ ٹائم ہوا ہے دہاری دار طبقے کو کام پر پہنچنا بھی ایک مسئیبت بن چکا ہے کراچی میں منی بس اور کوچز کا یک طرفہ کرایہ چالیس روپے تک پہنچ گیا ہے اور اگر کوئی شخص سفر کے لیے دو بسوں ہی بدلتا ہے تو اس کا یک طرفہ کرایہ ستر سے اسی روپے تک ہو جاتا ہے اور جانے آنے کا کرایہ لگ بھگ ایک سو پچاس ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ گھمبیر صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں عابد قیوم سلحری صاحب اگزیکٹیف ڈیریکٹر ایس جی پی آئی اور شہباز رانہ صاحب سینئر جنرلسٹ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سر عابد قیوم سلحری صاحب گزشتہ گیارہ ماہ میں مہنگائی کی شرعہ ڈبل ڈیجٹ میں رہی آئی ایم ایف کی سخت شرائط موجود ہیں ہمیں سبسیڈیز خاتم کرنی ہیں تیل گیس بجلی سب کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے ابھی سے عوام کی چیخیں نکلی ہوئیں گے آپ آگے کیا فورسی کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ جو ابھی فردر مہنگائی ہو گی اور یہ اس وقت چونکہ آپ کو آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے اس کو اور صورت میں ریزیوم کرنا ہے اگر ریزیوم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پیٹرول کی ڈیزل کی بجلی کی قیمتیں جو ہیں اور ایون گیس کی قیمتیں وہ بڑھیں گی جب یہ بڑھیں گی توانائی کی قیمتیں تو اس کا ایک ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ آتا ہے رادر ٹائڈل ایفیکٹ آئے گا جو کہ باقی مہنگائی کو بھی ایمپیکٹ کرے گا اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم خردنی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو خردنی تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں دن بر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یوکرین بار کی وجہ سے چونکہ ریشیا اور یوکرین سپیشل یوکرین جو تھا وہ سن فلاہر کا بگست ایک سپورٹر تھا اب وہاں سے سن فلاہر آنا بند ہوا تو انڈونیشیا اور ملیشیا کا پاؤں مائل بہت مہنگا ہو گیا ہے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تین ملین میٹرک ٹن وہ اس وقت افیکٹ ہو رہی ہے اور یہ منگائی صرف پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا کے اس وقت ایک ایشو بنا ہویا ہے پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ روپے کی ڈیپریسیشن بھی چونکہ چل رہی تھی ساتھ تو ہمیں امپورٹرٹ چیزوں میں منگائی جو ہے وہ مزید پنچ کرے گی اور یہ بدقسمتی سے اس وقت ایک ایسا الیکٹورن سائیکل ہے ایک طرف چل رہا ہے جس میں حکومت پاپولر مہیر لینے کی طرف انکلائنڈ ہوگی لیکن چونکہ ایم ایف کا پروگرم بحال کرنا ہے تو ایک جو بجٹ ہوگا وہ بھی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن میں بنایا جائے گا اس میں بھی ریویو ٹارگٹ جو ہے وہ پچھے سال کے 5.9 بلین روپیز کی نسبہ 7.2 بلین روپیز یعنی تقریبا 1300 روپے کے ریویو کا اضافہ اس میں کرنا ہوگا تو آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے کافی ٹپ دیکھ رہا ہوں شہباد علانہ صاحب وفتہ اسماعیل صاحب نے ایک انٹریو میں بتایا جب انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں یک موش تیس روپے کا اضافہ کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اب آئی ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور من سے مہایتہ گھنٹوں کی بات ہے اس میں طبق نہیں لے گا لیکن آپ کی جو اسٹوری ہے آج کی وہ تو کچھ اور بتا رہی ہے آئی ایف مطالبہ کر رہا ہے ڈو مور کا بسم اللہ الرحمن محسوس صاحب آپ نے بالکل صحیح کہ وہ ایک جو امپریشن دیا گیا تھا کہ اگر وزیراعظم شہباد شریف صاحب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں تیس روپے فی لیٹر تو اس کے بعد چند گھنٹوں کی بات آئی ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے آہ وہ ہو جائے گا وہ غالباً اس کے اوپر ابھی آہ کافی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف یہ جو بات ہو رہی ہے وہ فیول پرائکسز کی نہیں ہو رہی اور اگر آپ فیول پرائکسز میں بھی دیکھ لیں کہ تیس روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کے بعد آج بھی جو پیٹرول کے اوپر سبسیڈی ہے وہ تقریباً چالیس روپے فی لیٹر ہے اور ڈیزل کی اوپر تقریباً ترپن روپے فی لیٹر ہے اور اس کے بعد جو بجلی کی اوپر سبسیڈی ہے جو بیس ٹیریف ہے اس کے اوپر پانچ روپے فی یونٹ آپ کو پتا ہے سابق وزیراعظم صاحب نے انناؤنس کیا تھا اس کے علاوہ جو اینویل بیس ٹیریف کا انکریز آنا ہے وہ وہ بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ سارا کریں جو آپ کو کرنا کیونکہ ان آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ حکومت کے اس وقت کیا حالات ہیں اور کون سے فیصلے حکومت اس وقت کر سکتی یا وہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی بجائے اس کے جب اس کو وہ ٹرانچ مل جائے گی تو جو کل ایسٹر پیریز کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جو آئی ایم ایف کی کنٹری ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو وائیڈ رینج پالیسی سیٹس جو ہے نا حکومت کو پالیسی ایکشن لینے پڑیں گے جس میں انہوں نے تین چیزوں کو واضح طور پر منشن کیا ایک انہوں نے کہا کہ فیول سبسیڈیز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت تیس روپے فی لیٹر اس کی جو قیمت وہ بڑھا دی اس کے بعد بھی آج بھی وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کھڑی ہے مطلب پہ چالیس روپے بھی بھی سبسیڈی ہے دوسرا انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ انرجی سبسیڈیز آپ انرجی کے اندر آپ کی الیکٹرسیٹی بھی آ جاتی اور گیس بھی آ جاتی اور تیسری بات انہوں نے کہی جو بڑی بات ہے کہ بجٹ دو ہزار بائیس تائیس کی اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کرنا اب جو بجٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہر چیز بہت براڈ کھل جاتی ہے جس کے اندر آپ کے جو نئے ٹیکسک دامات کرنے ہیں جیسا بھی روکسہ فرما رہے تھے کہ اگر سات ہزار دو سو ارب روپے کا ایف بی آر کا حدف ہوتا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے جو تین سو ارب روپے سے زائد کے ان کو اضافی ٹیکس لگانے وہ کدھر سے آئیں گے کیونکہ بفتا اسمائل صاحب دو چیزیں تو بڑی واضح طور پر کہہ چکے ہیں اگر تین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ سیلڈ کلاس کی اوپر اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا پرپوزل ہے اگر وہ حکومت ایسیپٹ کر لیتی ہے تو اگر وفاقی حکومت ملازمین کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ کر بھی دے اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو ریکمینڈڈ سیلری کی سلیبز ہیں وہ امپلیمنٹ کر دے تو جو گریڈ سترہ یا اٹھارہ کا آفیسر یکم آگست کو اپنی تنخواہ گھر لے کے جائے گا یکم جلائی والی سوری جلائی کے مہینے والی وہ نیگٹیو ہوگی وہ منفی ہوگی باوجود پندرہ فیصد اضافہ کرنے کے تو ایک تو یہ بات مفتہ اسمہل صاحب کی سامنے آگی دوسرا انہوں نے مفتہ اسمہل صاحب نے یہ کہا کہ جی میں سٹاک مارکیٹ کی اوپر جو کپٹل اس کی جو کپٹلائزیشن ہے ٹوٹل ویلیو سٹاک مارکیٹ کی اس کی اوپر ایف بی آر کا ایک پروپوزل تھا کہ ایک سے دو فیصد سی وی ٹی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا جائے ون ٹائم انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی نہیں لگائیں گے تو اس وقت دو چوائسز جو بڑی تھی جو ایف بی آر کا خیال تھا کہ وہاں سے وہ ریولیو لے لے گا وہ پوری ہوتی بھی نظر نہیں آرہی تو میرا خطشہ یہ ہے کہ اگر جو آئی ایف کے ساتھ ٹاک سے آنگے بڑھتی ہیں اور آئی ایف کی طرف سے کوئی بڑا کوئی دباؤ آتا ہے تو حکومت کہیں سیلڈ کلاس کی اوپر کمپرومائز نہ کر لے کیونکہ جو سٹاک بروکرز ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اور آگے الیکشن کا سائیکل بھی آنے والا ہے تو صورتحال اس وقت کافی پچید ہے دوسری چیز جو اخراجات والی سائیڈ ہے کیونکہ جب آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں آئی ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کی تو اخراجات بھی اس میں شامل ہیں آئی ایف اس وقت جو آپ کو کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ آپ کا جو آپ کی جو خالصتن اسرا یاد کی ہم بات میں بات کرتے ہیں شہرا صاحب مگر آپ نے سیلڈ کلاس کی بات کی تو حکومت نے امپورٹ پر جو بین لگایا ہے تو وہاں سے ٹیکس بڑی مقدار میں حکومت جمع کر لیتی تھی تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اس تناظر میں کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ نئے ٹیکس میجرز لینے پڑیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے امپورٹ کو بین ہونا چاہیے دیکھیں یہ کو بہت بڑا ڈینٹ جو امپورٹ کی اوپر جو بین لگانے سے نہیں ہوگا کیونکہ جو نیٹ اس کا منتھلی امپیکٹ کیلکولیٹ کیا ہے ایف بی آر نے اور وزارت تجارت نے وہ اٹھائیس کروڑ ڈالر مہانہ ہے ٹونٹی ایٹ کروڑ ڈالر پر بند ہے تو اس کے اوپر کتنی ٹیکس کلیکشن اضافی آ سکتی ہے ایک بات اور یہ جو اٹھائیس کروڑ ڈالر بھی ہے یہ بھی اس صورت میں کہ جو تمام گاڑییں اس وقت یوز آتی ہیں یا نئی آتی ہے ان کے اوپر مکمل بین اور جو گاڑییں باہر سے آپ ان کے پرزا جات مگواتے انجن اور ان کے آپ دوسری جو گیر کٹس مگواتے پھر پاکستان میں وہ گاڑی بناتے ہیں اسیمبل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی پچاس پرسنٹ کردگن لگا دی جائے تو میرا خواہل اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کا اس طریقے سے کوئی بہت بڑا کوئی ریونیو کے اوپر امپیکٹ نہیں دیکھ رہا اور یہ ہے بھی دوسری سب سے بڑی بات یہ امپورٹنلی یہ ٹیمپریری ہے اس کو ڈیو ٹیو اور آئی ایم ایف آپ کوئی اللہو نہیں کرے گا اگلے مالے سال میں کانٹینیو کرنا اور تھرڈی جو ایک کلیریفیکیشن جاری کیا وزارت تجارت نے پرسوں کے جی اس کے اندر جو راو مٹیریلز اور انٹرمیجری گوڈز کوئی اگر شامل ہیں ان اشیاء کے اندر تو ان کے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے کوئی بین نہیں ہے تو نیٹ ایفیکٹ اس کا جو آپ کے کرنٹ اکانٹ خسارے یا ایمپورٹس کے اوپر اور ریونیو کے اوپر کو بہت زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا بہتر قیم سلیری صاحب سر ہمارا بجٹ خسارہ پانچ ہزار چھ سو ارب روپے کا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو بجٹ خسارہ تین ہزار سات سو ارب روپے کرنا ہوگا تو اس حوالے سے حکومت کو کیا اقنامات لینے چاہیے دیکھیں بجٹ خسارہ کرٹیل کرنے کے لیے دو ہی آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیو کو بڑھائیں ٹیکس جو ہے میئرز ہیں وہ لیں پلس یہ ہے کہ جو آپ کے سیکٹرز آؤٹسائیڈ ٹیکس ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں ایک پروپوزل یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ انڈیویجویل جن کی ورچو ہے وہ سالانہ جو آمدنی ہے وہ بیس ملین روپیے سے زیادہ یعنی دو کراؤڈ روپے سے زیادہ جو سال کا کمارے ہیں ان کے اوپر جیسے کسی زبانے میں سپر ٹیکس آیا تھا کوئی ایک سپیشل ٹیکس یا سپیشل سا چارج جو ہے وہ لگا دیا جائے اور دوسرا آپ کو اپنے اخراجات کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اخراجات جو ہے وہ کیسے بڑھانے اب حکومت کے لیے یہ ایک خاصہ کیچ پونٹی ٹو سیچویشن ہے ٹیکس بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سے ووٹرز جو ہیں اور بہت سے لابیز جو ہیں وہ ناراض ہو رہی ہوں گی اخراجات کم کرنے کی بات جب بھی کسی حکومت کو سپیشلی الیکشن یئر میں کی جاتی ہے جس میں کسارہ داروں انظار پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آخری سال میں حکومت جو ہے وہ کتنے پیسے خرچتی ہے تو وہاں پہ بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا کہ پی ایس ٹی پی کا سائز جو ہے جب وہ کٹیل ہوتا ہے یا جب بہت سے نانڈویرپنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ایک اپنی طرح کس کے پرابلمس ہوں گے لیکن یہ دونوں چیزوں کا میکس اینڈ میچ حکومت کو کرنا ہوگا اگر فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے تو ہوگا یہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ میں ریوینیو کو تھوڑا سا انفریٹ کر کے تھوڑا سا بڑھا کے اسکیمیٹ اس کا کر دیا جائے گا کہ ریوینیو ہم اتنا کٹھا کر لیں گے اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے کم کر کے دکھا دیے جائیں گے لیکن جو جو آپ کا جون 23 آگے آ رہا ہوگا بیس سو تائس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ٹارگٹ جو ہیں یہ وائلیٹ ہو رہے ہوں گے جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں آپ دونوں نے بات کی الیکشن ایئر کی حکومت کی سیاسی مشکلات کی تو شہبہ ذران صاحب یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے حکومت کو اپنے سیاسی جو کیپٹل ہے اس کا پولٹیکل کیپٹل ہے اس کو دعو پر لگانا ہوگا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو بجٹ آئے گا اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق نہ صرف انرجی سیکٹر پر اسے سبسیڈیز ختم کرنی ہوں گی اور کیا کیا میجرز لینے ہوں گی اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آئی ایم ایف جو ہیں وہ کافی سخت ہے پاکستان کی اوپر اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے میں یہ بات آن دے ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر رزا باکر صاحب شوکر ترین صاحب یا حفیش شیخ صاحب نے جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے تھے اندیر کیپیسٹی ایز فائنس منسٹر اور گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان وہ وعدے انہوں نے پورے نہیں کیا یا وہ اس وقت کی حکومت سے کروا نہیں سکے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ آج پاکستان کو اور نئی حکومت کو اس صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ پاکستان پر اتماد کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی جیسے ڈاکٹر آبی صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ اخراجات کو یہ تھوڑا سا کام دکھانے کی کوشش کریں گے اور ریونیوز کو انفلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو وہ ٹریڈیشنل جو ٹیکٹس ہیں جو یہ سترہ کی جو ہم ٹیکنیکز یوز کرتے رہتے آئی ایم ایف کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے اور ان کا جو اتماد کا لیول ہے پاکستان کے اوپر وہ کافی کم ہے ایک چیز ایک ہی چیز پوزیٹیو ہو سکتی ہے کہ اگر کسی طریقے سے امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ٹریڈی ڈپارٹمنٹ ان کا جو ہے وہ کوئی آئی ایم ایف کیوں پر انفلوینس کر دے کیا وہ وہاں بھی کوئی پولٹیکل ٹولز پاکستان کے ہاتھ میں ایسے ہیں جس کو وہ ایکسسائز کرے آئی ایم ایف اپنا جو دباؤ ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر استعمال کر پاکستان کو کنڈیشنز کو ریلیکس کر دے اگر وہ نہیں ہوتا جو آپ کا سوال ہے پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولین مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ اضافی ٹیکسز جس میں آپ کی سیرلیڈ کلاس بھی شامل ہے بینکس کے اوپر بھی ایک چیزی ہم میں تھوڑا سا اس کو ایم فیسائز کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت اگر پاکستان میں کوئی فیٹ کاؤ ہے اور وہ ایسی فیٹ کاؤ جس کو اپنا موں بھی نہیں ہلانا پڑتا اور اس کے موں میں چارہ بھی چلا جاتا ہے وہ آپ کی بینکس ہیں پاکستان کی جو کمرشل بینکس ہیں یہ اتنی انہوں نے جو پیسہ حکومت سے بنایا ہے اور حکومت کو بلیک میلنگ بھی اس میں حکومت کی ہو رہی ہے جس میں سٹیٹ بینک پاکستان خاموش رہا ہے کچھ عرصہ کیلئے تو اگر اس کی جو کمرشل بینکس ہیں اس کی آمدن کی اوپر ابھی جیسے ان کا کوئی سوپر ٹیکس بھی اور تیٹی فائی پرسن شارت ان کا دوسرا ریٹ اگر وہ بینکوں کی آمدن کی اوپر پچاس نہیں تو ساٹھ فیصد بھی ریٹ آپ کر دیں تو اس کے باوجود بھی ان کا جو آمدن ہوگی بینکوں کی وہ بے تہاشہ ہوگی بجائے اس کے یہ چھوٹی چھوٹی مشلی حکومت پکڑنے کی کوشش کریں دو کروڑ کہنے کے تو بڑی زیادہ سالانہ آمدن لگتی ہے بینک کے سوار ارب روپے کے مقابلے میں سالانہ منافع کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے اور اگر یہ چیزیں حکومت کر لے اور اس کے ساتھ جو اس وقت سب سے بڑا حکومت کے سامنے سوال ہے کہ اگلے سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہوگا کیونکہ الیکشن سال ہے اس صورت میں حکومت کتنا پیسہ رکھے گی ابھی حالت اس وقت یہ ہے کہ ساتھ میں ایک حکومت ایک اناؤنس کرتی ہے اناؤنس تو نہیں ایک وہ سیلنگ جاری کرتی ہے پانسو ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کی نو میں کو اس کو بڑھا کر آٹھ سو ارب کر دیتی ہے کل اس کو چھے سو ارب کرنے کے دوبارہ بات کریں تو کنفیجن حکومت کے اندر ہے یہ بڑی امپورٹن ڈاپتے بات کریئے شہبہ صاحب کہ کنفیجن تو عابد قیم صلی اللہ علی صاحب اس کنفیجن کو ختم کر پائے گی حکومت الیکشن نیئر سیاسی حالات ماحول اور ملک کی ایکانومی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے تو اگلی بجٹ میں آپ کیا میجرز دیکھ رہے ہیں کیا حکومت لے پائے گی دیکھئے مجھے مسعود بھائی یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک تو حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے بہت سے میئرز پہ دوسرا حکومت کو حکومت کے اندر سے مخالفت کا سامنا ہے بہت سے میئرز پہ خصوصاً مفتا اسمائل صاحب بہت سی انانسمنٹس کرتے ہیں پھر ان کو اس پہ بیک اوٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح شاید کانباسی صاحب نے کافی سین باتیں کی لیکن ان کو منواہ نہیں پائے اس طریقے سے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے تو اس وقت جو ون ون سیچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ دیکھیں ساری سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کی تحادی جماعتوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آج جو بھی طرف مئیر لیے جا رہے ہیں اس کا فائدہ اگلا الیکشن یہ ان میں سے کوئی پارٹی جو ہے وہ اتحاد میں بھی جا سکتی ہے الیکشن کے بعد تو آج اگر اس معشق کو یہ استحکام اس کا لانے میں ممد و معاون نہیں بنیں گے تو الیکشن جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کے بعد تو صورتحال مزید بگڑ چکی ہوگی اور خدا خاص اس طرح کی سیچویشن وہ اس وقت افورڈ نہیں ہو سکتی اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی پریشان کن صورتحال یہ عوام کے لیے ہے اتنی پریشان کن صورتحال یہ حکومت کے لیے بھی ہے جس کو یہ سارے فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عابد قیوم صلیری صاحب ایگزیکٹیڈ بیریکٹر ایز ٹی پی آئی اور شہباز رانہ صاحب سینئر صاحبی ہمارے ساتھ موجود اور گفتوگا آپ نے سنیلی معاملہ معیشت کا جتنا ہے اتنہ ہی زیادہ سیاسی استحکام کا بھی ہے اور جب تک سیاسی استحکام نہیں تو معیشت میں استحکام کیسے آسکتا ہے ورنہ یہاں پر لنگے ایک بریک بریک کے بعد پر جانے جاتی ہے ملک میں پاور جنریشن کا انقلاب لانے کی دعویدار مسلم لیق نون کی حکومت میں پاکستانی عوام بجلی کو ترس رہی ہیں ملک میں بجلی کا شاوٹ فال سات ہزار میگا وارٹ کے قریب جا پہنچا ہے اور پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈی کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹوں تک جان پہنچا ہے دہی علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یعنی ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے جبکہ ملک میں بجلی کی ہولناک لوڈ شیڈنگ سے سندی پیداوار میں بھی بہنچال آنے کا خطہ ہے دراصل عالمی منڈی میں خان تیل ایلن جی اور کوئلے کی قیمتیں بڑھنے کے باعث ملک میں بجلی بنانے کی لاغت میں تشویشناک حت لکھ اضافہ ہو گیا ہے مگر اب شہباز حکومت نے بجلی کی پیداوار کے ذرائع اور وسائل کی کمی دور نہ کی تو لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ سکتی ہے وفاقی وزیرہ تاونائی خورم دستگیر سمیت مسلم لی قنون کی سینئر لیڈرشپ اس بات پر متفق ہے کہ لوڈ شیڈنگ پاور جرنیشن کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ مالیاتی بہران اور ذر مبادلہ کے ذخائر کی کمی بجلی کی بندش کی بنیادی وجہ ہے اس وقت وزارت تاونائی نے لاہور کی بجلی تقسیم کار کبسنی لیسکو کے کوٹے میں آٹھ سو میگا وارٹ کی کمی کر دی ہے جبکہ کراچی میں کے الیکٹر کو بھی پانچ سو میگا وارٹ بجلی کی کمی کا سامدہ ہے شدید گرمی کے موسم میں جب پاکستان کے کئی حصوں میں درجہ حرارہ چالیس سے پہنٹالیس ڈگری تک پہنچا ہوا ہے ایسے میں بجلی کی طویل دورانیے کی بندش نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں ان دنوں نوی دسمیوں اور آنے والے دنوں میں انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کلاسز کے امتحانات ہونے والے ہیں لیکن بجلی کی آنکھ میں چولی نے طلبہ کا مستقبل بھی داؤں پر لگا دیا ہے دکاندار ملازمین اور گھریلو خواتین سب لوگ وقوے وقوے سے بجلی کی بندش کے عذاب میں مبتلا ہیں پورا پورا دن گائب ہوتی قریبا سمجھ لیں بارہ گھنٹے میں سا آٹھ گھنٹے تو لائیٹ ہی نہیں ہوتی اللہ مالی گیس ملک روڈ شیئرنگ تو بلکل ہو رہی ہے آج کل بڑا روڈ شیئرنگ دو دو گھنٹے کے لیے تین ٹائم بہت زیادہ ہو رہی ہے بس یہی پریشانی سارا دن راسی بیٹھے گرمی بہت سونے پہ سوہاگا یہ ہے کہ قیامت خیز لوڈ شیئڈنگ ایسے موقع پر کی جا رہی ہے جب نیپرا نے آج سے فیول ایڈیسمنٹ کے نام پر تین روپے 99 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے اور صرف جون کے وہینے میں بجلی کے بلز کی مد میں عوام پر 51 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عام سارفین کے لیے ایک بیانہ خبر یہ ہے کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں کے دوران بجلی کے نرخ میں ساڑھے سات روپے فی یونٹ اضافہ متوقع ہے کیونکہ پاور سیکٹر کنگال ہو چکا ہے وزیر املکت برائے پیٹرولیو مصدق ملک نے پرسوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان دیا کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کیا تو گیس کمپنیاں دیوالیا ہو جائیں گی گزرشتہ روز آئل انڈسٹری نے اپنے شدید مالی بہران پر ایس او ایس الٹ جاری کیا ہے اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ غیر ملکی بینکوں نے ڈیفالٹ کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر پاکستانی ریفائنریز کے لیے کریڈٹ لائنز موت تل کر دی ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی اللہ تاریخ صاحب ہیڈ آف ریسرچ پاکستان کوئیت انویسمنٹ کمپنی بہت بہت شکریہ سمی اللہ تاریخ صاحب چاہے وزیر تبانائی ہوں یا حکومت سے تعلق اکتنے والی دیگر شخصیات سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ مالی بہران کا ہے اگر مالی بہران نہ ہو تو ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وزیر تبانائی جو ہے اس وقت جو ہے آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے ہماری بجلے کی وہ بہت زیادہ ہے تقریباً چھبیس زار ستائیز زار میگا وارٹ کے لگ بگ ہے سمر میں ہماری ڈیمانڈ جنرلی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ونٹر میں تقریباً اس سے آدھی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ہمارا یہ مسئلہ سیزنل تو ہے کہ ہماری سمر میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے عام طور سے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہائیڈل جنریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس وقت ہائیڈل جنریشن ہماری تھوڑی سی کم چل رہی ہے دوسری طرف یہ کہ فیول کی پرائیسز ہماری تقریباً چالیس قصص سے زیادہ کیپیسٹی جو ہے جو پاور جنریشن ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ ایک تو ڈالر کی قیمت اور جو بہار جو دنیا بھر میں اندھن کی قیمت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہیں پریشر بہت آ رہا ہے تو دیکھیں یہ جو اندھن کی پرائیسز ہیں وہ تو حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی اس وقت پاور جنریشن جو ہے ایل این جی کے اوبر بھی تیس روپے یونٹ کے لگ بگ آگئے یہ پچیس سے تیس کے بیچ میں جبکہ جو کول فائیڈ پاور جنریشن ہے کوئلے کے اوپر وہ بھی تیس روپے کے اوپر ہے جو اپورٹڈ کول پہ جو پاور پلانٹس ہیں فرنس آئل کی بھی زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت ہے قیمت حکومت جب پاس آن کرے گی تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کسٹمر کے لیے اور بیلنس آف پیمنٹ پر بھی ایک پریش شیر ہے زیادہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے بیسٹ جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ڈیمانڈ کمپریشن کی طرف کام کرے وہ یہ کہ دیکھیں جی ہم جو ہے وہ قیمتیں تو کنٹرول نہیں کر سکتے دیکھیں نہیں کہ ڈیمانڈ مینج کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فور ڈے ورک ویک پہ کام کرے زیادہ سے زیادہ آفیسز کو ورک فرم ہوم پہ لے جائے تاکہ ڈیمانڈ جو ہے آفیسز کی کم ہو دوسری طرف جو ہے وہ جو کمرشل ایریاز ہیں اس کو جو ہے وہ چھے بجے بند کرنے کی کوئی سٹریٹیجی بنائے ورنہ جو ہے وہ کیونکہ ہماری جو پاور جنریشن کا میکنیزم ہے کہ جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی اتنا ہم مہنگا سورس یوز کرتے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے حکومت میں جب الینجی زیادہ امپورٹ کی تو سپورٹ پہ کارگو زیادہ منگائے جب سپورٹ پہ زیادہ کارگو منگائے تو ویٹڈ ایوریج ٹیریف جو ہے جو پندرہ ڈالر ایم ایم بیٹی ہوتا لیکن حکومت کو چاہیے کہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرے کسی طرح یا تو ایک سٹیجڈ مینر میں لوڈ شیڈنگ کرے شیلیول کچھ کچھ جگہ پہ باقی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرے جو ایڈلیسٹیٹی فیصلے لے اور اس کے اندر سٹیجی سٹیجی سٹیجڈ کہ کیسے ڈیمانڈ کو کم کیا جا سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا لیکن ایک اور مسئلہ بہت گھمبیر ہے گزرشتہ روز آئل انڈسٹریز نے خط لکھا ہے حکومت کو وزارت خزانہ کو خط لکھا ہے اور ایک ایس او ایس الڈ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی بینکوں نے ڈیفارڈ کے خدشات کی وجہ سے ریفائنڈریز کی کریڈٹ لائنز بند کر دی ہیں یہ کتنا گھمبیر اور کتنا مشکل معاملہ ہے دیکھیں ظاہر ہے سیریس پروملوم ہے میرا خیال ہے اس کے لئے تو زیادہ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایس پروگرام میں جلد سے جلد جائے اس کے لئے جو ہے ظاہر ہے وہ حکومت کے لئے جو پہلا کام ہے وہ ہے کہ بیڈرال اور سبسیڈی جتنا جو پیٹرولیم پروڈکس پر سبسیڈی ہے جب وہ بیڈرال کریں گے ایک تو ڈیمانڈ بھی کنٹرول ہوگی دوسری طرف جب آپ آئی ایم ایس پروگرام میں ان کا کانفیڈنس آپ کے اوپر ریسٹور ہوگا چونکہ ہمارے ہاں جو ہمارے جو نیبر ہیں ہمسائے ملک ہیں وہاں پہ چونکہ پروڈلم جو ہے وہ اس طرح کے ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آئل کی ایل سیز وغیرہ کی پروڈلم ہوگی اس لئے میرا خیال ہے بینک زیادہ جو ہے وہ پریشان ہیں اور چونکہ دنیا میں فیول کی شورٹیج بھی ہے تو کلائنٹ بھی دنیا میں اس وقت زیادہ آویلیبل ہے دوسری طرف بھی تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایس پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ پروڈلم بھی کم ہو جائے گی ایک تو ہم جب سبسیٹی ویڈراؤ کریں گے تو دیمانڈ آٹومیٹک کچھ کم ہوگی دوسری طرف بینکز کا گلوبلی جو ہے ہمارے اوپر کانفرنٹنج بھی امپروو ہو جائے گا بجلیج کی پریسز کتنا بڑا فیکٹر ہیں آئی ایم ایف کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ آپ انرجی پر دینے والی سبسیڈیز کو ختم کریں آپ کو بجلی کی قیمتیں بھی اس میں بڑھانی ہیں سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹرول میں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آئی ایم ایف کا بھی کیوئے ڈیمانڈ موجود ہے تو بجلی کی جو قیمتیں ہیں یہ حکومت کو بڑھانی پڑھیں گی تو بجلی کی قیمتیں کیونکہ نہیں بڑھ لئی ہیں اس حساب سے جتنی کی بجلی ہمیں مل رہے گی یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس سیکٹر میں بہران کا دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ایک تو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں جو کہ ڈسکو ٹیریف کا پارٹ بن جاتی ہیں اس کی ایک پورٹرلی ٹیریف ایڈجسمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ بھی پینڈنگ ہے دوسری طرف حکومت نے پشلی حکومت میں جاتے ہوئے پانچ روپے پر کلووٹاور کی ایک سبسیٹی جیسے فیول کی قیمت دنیا بر میں بڑی ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری جو منتلی فیول کاؤس ایجسمنٹ ہوتی ہے وہ نمبر بھی بہت بڑے آ رہے ہیں تو یہ تینوں چیزیں حکومت کو پاس آن کرنی چاہیے میرا خیال ہے کیونکہ ہماری جو معیشت ہے اور حکومت کے جو فائنینسز ہے وہ اس بات کے متحمل نہیں ہوسرکتے کہ ہم جو ہے وہ یہ سبسیڈی اپنی جیب سے دیں پوری دنیا میں جو ہے وہ فیول کی پرائسز پاس آن ہو گئی ہیں ہمیں بھی کرتے نہیں چاہیے ورنہ جو ہے ہم جو ہمارا جو جاری جو ہماری پیلنس آف پیمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ جو ہے وہ ہمیں تنگ کر سکتا ہے کافی زیادہ جس طرح آپ نے کہا کہ بینکس تھوڑے سے پریشان ہیں ہماری آئل کی ایل سیز کھولنے میں تو ظاہر ہے ہم جس جب یہ ساری چیزیں ہم پاس آن کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ پریشر حکومت سے ٹرانسفر ہو کے کسٹمر پہ آ جائے گا اور گورنمنٹ کو اس کو ٹاگریٹ سبسیڈی کے تھرو منیج کرنا چاہیے رہے دین بلینکٹ سبسیڈی جو اس وقت ہم دے رہے ہیں پانچ روپے کلو وٹ آر کی صورت میں یا جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو انکریز ہے اس کو پاس آن نہ کرنے کی صورت میں یا فیول کاؤس ایجسمنٹ کو نوٹیفائن نہ کرنے کی صورت میں یعنی حکومت کو فوری طور پر سخ فیصلے کرنے ہوں گے اور اس دفعہ تو صورتحال اتنی گھمبیر ہے جو کبھی نہیں ہوا یعنی کہ گیس سیکٹر جو ہے وہاں پر بھی سرکولر ڈیٹ موجود ہے پندرہ سو بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے مصدق ملک صاحب نے سینیڈ کی قائمہ کمیٹی میں بیان دیا کہ اگر اس کو ہم نے ختم نہیں کیا پیمنٹس اندھیں نہیں کی تو پھر گیس کمکیاں جو ہیں وہ دیوالیا ہو جائیں گی دیکھیں ظاہر ہے گیس کا جو پروپلم ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ سی یہ تھا پاکستان میں کہ جو ہے گیس ہماری اپنی ہے تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایمپورٹڈ پروڈکٹ یعنی آئل جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ پریسر کرتے ہیں تاکہ ہماری باہر کی جو کوئی آپلیکیشن رہینا پریج جو گیس کا سرکولرٹیٹ ہے یہ پچھلی دو تین حکومتوں سے بڑھتا جا رہا ہے سپیشلی جب سے این این جی پاکستان میں آئی دوہزار سولہ کے بعد اس کے بعد این این جی میں سواپنگ ہوتی تھی کہ ہم جو ہے این این جی دومیسٹک کسٹمر کو دے دیتے جو ہماری دومیسٹک پریس تھی اور جو ہے تین سو روپے ایم ایم بیٹی ہماری آپ سمجھیں دومیسٹک گیس کی پریس ہے اور ہماری جو آر این این جی اب تو چار ہزار روپے کے اوپر آگئے تو ظاہر ہے جب آپ اتنی مہنگی گیس کو جو ہے وہ دومیسٹک کسٹمر کو دیں گے سردیوں میں تو وہ پیسے پھر ریکوٹ نہیں ہو پاتے تھے پوشش ہی ہوتی تھی کہ ہم گرمیوں میں جو ہیں وہ جو دومیسٹک گیس ہے وہ آر این این جی کی قیمت پر ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہم کور کر سکیں لیکن پھر وہ ہون نہیں پاتا تھا کیونکہ آہستہ آہستہ ہماری گیس کی جو پروڈکشن ہے جو ایک زمانے میں چار ہزار ملین کیوبک فٹ پر ڈے تھی وہ اب ڈھٹکے جو ہے وہ تقریباً ساوہ تین ہزار ملین کیوبک فٹ پر ڈے ہو گئی اور ہماری امپورٹڈ گیس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو ظاہر ہے یہ گیپ جو ہے جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ ہماری گیس کمپنیز کی وائبلیٹی پر بھی پرابلم آتا جا رہا ہے تو مصدق ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اس کو ریزول کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے اس کے لئے جو ویک آگ کا جو فارمولا بناوا ہے اس کو یہ ایمپلیمنٹ کریں گے تو ہمپلی اس سے آگے فردر کرییشن نہیں ہوگی لیکن جو پرانا جو اتنا بڑا ریسیو بل پھڑاوا ہے دیفینٹی اس کو ایک دفعہ انہیں کلیر کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں ایڈمیسٹریٹیف میجرز لیے جائیں فیل فور توانائی پر دینے والی تمام سبسیڈیز کو زیرو کیا جائے یہ فیصلہ فوراں نکومت کو کرنا ہوگا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں توانائی پر جتنی بھی سبسیڈیز ہیں صرف ان کو ٹارگیٹڈ دینا چاہیے اور کسٹمر کو دینا چاہیے یعنی جو ٹارگیٹڈ لوگ جو آپ کو لگتا ہے جو ایک سٹر